ضرورت اجاد کی ماں ہے آپ لوگوں نے بہت سے ہوتلوں میں ٹریولنگ کی ہوگی ہماری اس دنیا میں سیم سٹار فائس سٹار ہوتلوں کی کمی نہیں وہیں کچھ ایسے ہوتلز بھی پائے جاتے ہیں جہاں صرف نیچر کے شکین لوگ ہی جا سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں دنیا کے عجیب و غریب اور منفرد ہوتلز کی جنہیں نہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی ان کے بارے میں پہلے کبھی سنا ہوگا سب سے پہلے ہم بات کریں گے دامینٹا ریزورٹ کی انڈین اوشن کے نیلے پانیوں پر تیرتا ہوا یہ کمرہ دامینٹا ریزورٹ کہلاتا ہے پانی کے اوپر تیرتا ہوا یہ دنیا کا پہلا ہوتل ہے جو ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین منصلہ ہوتل ہے جس فلور پر ہمیں کشتی اتارے گی وہ پہلا فلور ہے وہاں لونچ اور واشروم مجود ہے اس کے اوپر والے فلور سے دن کے وقت چاروں طرف سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور رات کے وقت سٹار ہیزنگ انجوائی کی جا سکتی ہے اور اس ہوتل کا تیسرا فلور تو اور بھی کمال کا ہے جو کہ پانی کے اندر بنا ہوا ہے جی ہاں یہی اس کا مین بیڈروم بھی ہے اور اس کی ونڈوز سے نیچر کے جو ویوز ملتے ہیں وہ آپ اور میں امیجن بھی نہیں کر سکتے اس ہوتل میں صرف ایک رات گزارنے کا کرایا پاکستانی ایک لاکھ بیس ہزار روپے بنتا ہے نمبر دو یہ گلاس ہوتل فن لیڈ کے شہر لیوی سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر بہت ہی خوبصورت مقام پر موجود ہیں ویسے تو سردیوں میں اس جگہ کا ٹمپریچر مائنس ٹین سے ففٹین ٹیگری سینٹی کریٹ تک ہوتا ہے لیکن یہاں موجود یہ گلاس ہوتل پوری طرح سے سینٹرلی ہیٹیڈ ہوتے ہیں جو کہ ٹمپریچر کو نورمر رکھتے ہیں یہ گلاس ہوتل ندرن لائنس کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے اگر آپ ندرن لائنس کے بارے میں نہیں جانتے تو میری ٹین امیزنگ پلیس والی ویڈیو ضرور دیکھئے یعنی یہاں رات کے وقت کھلا آسمان ندروں کے سامنے رہتا ہے جہاں نہ صرف ستارے بلکہ ندرن لائنس بھی آسمان کو بہت خوبصورت اور امیزنگ بنا دیتی ہے یہاں ڈبل بیٹ پاتھروم، ہیٹیڈ شاور اور کیچن کے ساتھ ساتھ پرائیویڈ آؤڈڈور ہیٹیڈ پول بھی موجود ہے یہاں صرف ایک رات گزارنے کا کرایا پاکستانی ایک لاکھ پچاس ہزار پے بنتا ہے نمبر تھری دوہزار اٹھارہ میں بنایا جانے والا یہ خوبصورت ہوتل چائنہ کے شہر شنگائی میں موجود ہے یہ ہوتل اس وجہ سے بھی انوکھا ہے کہ ایک انگل سے دیکھنے پر یہ انڈرگراؤنڈ نظر آتا ہے جبکہ دوسرے انگل سے دیکھنے پر یہ انڈر وارٹر بھی نظر آتا ہے یہاں بہت بڑے کھڑے کو استعمال کر کے یہ انڈر وارٹر ونڈر لینڈ بنایا گیا ہے جو کہ ایک فائی سٹار ہوتل ہے جبکہ کھڑے کے باقی حصے پر پانی ڈال کر آرٹیفیشل لیک کا ٹچ بھی دیا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں اس ہوتل میں کچھ رومز انڈر وارٹر بھی بنائے گئے ہیں جن میں ایک رات گزارنے کا کرایا ایک لاکھ حرفے سے زیادہ ہے نمبر فور سویزر لینڈ اپنے گرین لینڈ اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پہلے ہی پوری دنیا میں مشہور ہے جب یہاں ہیرٹس کے جنگلات میں بنے ٹری ہاؤسز میں کچھ دن گزارے جائیں جن ٹری ہاؤسز میں رہنے کا خواب ایک خواب ہی رہ جاتا ہے لیکن وہ یہاں حقیقت میں موجود ہیں جی ہاں یہ ٹری ہاؤسز جنگل میں موجود بہت ہی خاموش اور پرسکون جگہ پر بنائے گئے ہیں یہاں الگ الگ ڈیزائنز کے ٹری ہاؤسز موجود ہیں جو کہ زمین سے تقریباً دس میٹر کی انچائی پر بنائے گئے ہیں جہاں جنگل میں رہنے کا انوکھا ایکسپیرینس لیا جا سکتا ہے ہر ٹری ہاؤس پر لگجری بیڈ روم اور واش روم دیئے گئے ہیں جبکہ درہت پر بیٹھے بیٹھے اپنا کھانا آرڈر کیا جا سکتا ہے اس ٹری ہاؤٹل کے ڈبل بیڈ ہاؤس میں رہنے کا ایک رات کا کرایا ستر ہزار روپے ہے نمبر فائف یہ ہے نیدر لینڈ کے شہر میں موجود ایک کرین ہاؤٹل زمین سے پچاس میٹر اوپر روم کے ساتھ ساتھ یہاں بات ٹب اور لیونگ روم بھی موجود ہے چاہے شہر کے خوبصورت ویوز دیکھنے ہو یا کرین کے اوپر واق کرنے کا دل کرے یا ایکسینٹمنٹ کی وجہ سے کرین کے اوپر سے چھلانگ لگانے کا دل کرے یہ کرین ہاؤٹل ہر قسم کے ایکسپیرمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے یہاں پر ایک رات گزارنے کا کرایا ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے نمبر سیکس انگلینڈ کے سمندر میں موجود یہ عجیب و غریب ہاؤٹل آپ کو حیرت میں ڈال دے گا یہ ہاؤٹل دنیا کا واحد ایسا ہاؤٹل ہے جو چاروں طرف سے پانی میں گرا ہوا ہے یہ ہاؤٹل نو مینس فورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ہاؤٹل میں لگجری بیڈرومز کے ساتھ ساتھ انڈورس ویونگ پول بھی موجود ہے اس کے علاوہ سونا، سپاہ، بار اور وی آئی پیز کے لیے دو ہیلی پیڈز بھی موجود ہے کیونکہ ہاؤٹل کی پرائیویسی کی وجہ سے زیادہ آنے والے گیسٹ یہاں پر وی آئی پیز ہی ہوتے ہیں اس ہاؤٹل میں سستے سے سستے کمرے کا رینٹ بھی نوے ہزار پاکستانی روپے ہے نمبر سیون سویزر لینڈ کے کیپیٹل میں موجود یہ ہے جمبو سٹے ہاؤٹل یہ ہاؤٹل بوئنگ سیون فور سیون ایک جہاز کو کنورٹ کر کے بنایا گیا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں جہاز کے اوریجنل ڈیزائن کو چینج نہیں کیا گیا اس جمبو جیٹ میں تقریباً تھرٹی تھری رومز ہیں جہاز کے فرسٹ کلاس کپارٹمنٹ میں ایک کیفٹیریا بنایا گیا ہے اس جمبو جیٹ ہاؤٹل میں ایک رات گزارنے کا کرایا صرف دس ہزار روپے ہے نمبر ایٹ باہر سے دیکھنے پر تو یہ ہاؤٹل بہت سمپل لگتا ہے لیکن اندر جاتے ہی آپ کے خیالات بدلنے والے ہیں سویڈن میں موجود یہ ہاؤٹل آئیس تھری سکسٹی فائف کے نام سے مشہور ہے اس ہاؤٹل کے اندر حیرت انگیز طور پر ہر چیز برف کی بنی ہوئی ہے جی ہاں بیڈ ہو یا ڈائننگ ٹیبل اوپر چڑھنے کے لیے سیڑیاں ہو یا ٹیبل جیرز ہر چیز ہی برف کی بنی ہوئی ہے ہاؤٹل کے اندر داخل ہوتے ہی جو فیلنگ آتی ہے وہ واقعی اپنی زبان میں ایکسپلین کرنا مشکل ہے یہاں رکنے والے مہمان کو خود بھی آئیس آرٹ میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے اس شاندار ہاؤٹل کے سویڈ پیلس میں ایک رات رہنے کا کرایا ایک لاکھ پچاس ہزار پاکستانی روپے بنتا ہے نمبر نائن فرانس کے خوبصورت پہاڑوں پر ایک ایسا ہاؤٹل بھی موجود ہے جہاں صرف ایک رات گزار کر ہی بہت سی یادے بنائی جا سکتی ہیں اس ہاؤٹل میں روم کی جگہ کھولے آسمان میں بابل ٹینٹس لگائے گئے ہیں جن میں خوبصورت فنیچر اور واش روم بھی موجود ہے دن کے ٹائم میں خوبصورت پہاڑوں کے نظارے لیا جا سکتے ہیں جبکہ رات کے ٹائم میں اپنے بیٹ پر لیٹے لیٹے ملکی وے کو انجوائی کیا جا سکتا ہے نمبر ٹین اس ہاؤٹل میں رہنا واقعی دلگردے والوں کا کام ہے یہ ہماری لسٹ میں سب سے خوبصورت اور سب سے مشکل ترین ہاؤٹل ہے پیرو کی خوبصورت ویلی میں موجود یہ سکائی لورڈز ایڈوینچر سوٹس کہلاتے ہیں ٹرانسپیرنٹ دکھنے والے یہ سویڈز پہاڑ پر ایک سٹیل وائرز کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ سویڈز بہت مضبوطی سے بنائے گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر رات گزارنا واقعی حیمت والوں کا کام ہے ان سویڈز سک پہنچنے کے لیے تقریباً چار سو میٹر پہاڑ پر ہائیکنگ کرنی پڑتی ہے لیکن یہاں پہنچنے کے بعد جو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمیشہ یادگار رہتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتا ہے